بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیولر پوسیجر کا آرڈر نمبر اکیس آرڈر نمبر اکیس جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ایکزیکیوشن اپ ڈگری اینڈ آرڈر تو آج ہم اس سلسلے کا چوتھا پروگرام کر رہے ہیں تو آج جو ہم سیکشن سٹیڈی کرنے جائے رہے ہیں وہ تھرٹی سیون سے لے کر آنورڈ ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو کائنڈر یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فا جیسٹس کائنڈر اس کو سبسکرائب گار دیں اس سے میری حضل آفزائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جب بیل آئیکن اوبرے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے میں ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو دوستو اب آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو رولز ہے آڈر ایکیس کا وہ تھرٹی سیمن ہے تھرٹی سیمن کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ جب وہ کسی کو شوکاز نوٹس جاری کرتی ہے اور سوکاز نوٹس کے اوپر جب وہ حاضر عدالت ہو جاتا ہے تو عدالت کہتی ہے اس کو کہ کیوں نہ آپ کو جہل کے اندر ڈال دیا جائے اگر آپ یہ ڈگری کو افعہ نہیں کرتے یا اس کے اندر جو کچھ پیسے لکھویں ہیں اپر عدالت نہیں کر دیتے یا اس کے اندر جو پروپرٹی کی ایکزیکیوشن ہے یا قبضے کی ریکاوری کی ایکزیکیوشن ہے اگر وہ بندہ اس کو افعہ کر دیتا ہے اگر وہ افعہ نہیں کرتا تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کی خلاف شفاظ نوٹس جاری کرے اس کے بعد اس کو عدالت بلائے اس کو پوچھے اگر وہ دے دیتا ہے تو اگر نہیں کرتا تو پھر عدالت اس کو جیل کے اندر ڈال سکتی ہے تھرٹی سیون یہ کہتی ہے کہ منجملہ اور چیزوں کے جہاں مدیون کے خلاف اپلیکیشن پار ایکزیکیوشن جو ہے وہ جو جو جیجمنٹ ڈیٹر عدالت کے اندر لے کر آتا ہے ڈیگری ہولٹر جو ہے وہ عدالت کے اندر لے کر آتا ہے اور اس میں کوئی رقم کے ڈیگری ہو تو عدالت کے اختیار حاصل ہے کہ مدیون کو اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے اس کا شکاس نوٹس جاری کرے کیوں نہ آپ کو ڈیٹین کیا جائے اور جب وہ آ جاتا ہے شکاس نوٹس جیجمنٹ ڈیٹر کے خلاف ایشو ہو جاتا ہے وہ عدالت کے اندر حاضر ہو جاتا ہے تو عدالت پھر اس کو گرفتار کر کے اپنا جیل میں ڈالنے سے پہلے اس سے پوچھتی ہے بھائی اس کو اپرچیونٹی فرام کرتی ہے کہ بھائی آپ پیسے دینا چاہتے ہو یا نہیں دینا چاہتے ہو اگر وہ دے دی تو ویل این وڈ اگر نہ دی تو پھر عدالت جائے اس کی گرفتاری کا پروانہ جاری کرتی ہے تو اس میں اب تھرٹی سیمن کے اندر کیا بات انہیں کی ہے تھرٹی سیمن کے انہیں بات کی ہے کہ من جملہ اور چیزوں کے کہ جہاں مدیون کے خلاف کوئی درخواست اجراء عدالت کے اندر آ جاتی ہے ایگزیکیوشن کے لیے اور اس نے اس کے اندر کو رقم کی ادائیگی کرنی ہو تو عدالت کو اختیار آصل ہے کہ بجائے مدیون کی گرفتاری کی اس کو شوقاز نوٹس جاری کریں کہ بھائی فلان تاریخ ہو فلان عدالت کے اندر صبح آٹھ بجے حاضر عدالت ہو کر اپنی ادم ادائیگی کی وجہ بتاؤ کہ اگر تم ادم ادائیگی کہ نہیں کرو گے تو آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا اگر وہ بجا اگر وہ پیسے دے دیتا ہے جیل میں ڈال سکتی ہے اس کی گرفتاری کا پرمانہ جاری کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو 38 میں کہا کہ اگر مثال کے طور پر کسی ججمنٹ ڈیٹر کا عدالت نے کوئی پرمانہ جاری کیا شوکاز نوٹس جاری کیا اور شوکاز نوٹس کی اوپر وہ حاضر عدالت نہ ہوا تو پھر عدالت اس کی گرفتاری کا پرمانہ جاری کر دیتی ہے اور پھر اس کو گرفتار کر کے عدالت کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے اگر وہ بندہ وہ جس بیلیف کو عدالت نے اس کی گرفتاری کے لئے بھیجا ہے اس کو پیسے دے دیتا ہے جو ذرے ڈگری ہوتی ہے اس کو اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو عدالت پھر اس کو وہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کا پیرمانہ جو ہے واپس آ جائے گا پیسے بھی عدالت کے اندر جمع کروا دے گا اگر وہ نہیں دیتا تو عدالت اس کو پھر وہ جو ہے گرفتار کر کے عدالت کے اندر دائے جائے گا اس کے بعد آ جاتے 39 39 اس کے بعد آ جاتے چالیس چالیس کیا کہتا ہے چالیس کہتا ہے یعنی کہ اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں کہ اگر کوئی ججمنٹ ڈیٹر عدالت کے شوکاز نوٹس کی اوپر ہزار عدالت ہو گیا تو اگر وہ حاضر نہیں ہوا تو عدالت نے پھر دوسری صورت میں اس کا ورنگ گرفتاری جاری کیا اور وہ ورنگ گرفتاری جب اس کو جاری ہوا تو پھر وہ عدالت کے اندر آ گیا اب وہ عدالت کے اندر آ گیا چاہے اس کو لائے گیا گرفتار کر کے یا وہ شوکاز نوٹس کے ملنے کے بعد وہ عدالت کے اندر آ گیا اب عدالت کے اندر آیا اب اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا اس کے بعد پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پہلے عدالت جو ہے وہ ڈگری اڈلر کو سنتا ہے یا اس نے کوئی اس نے پروپ دیا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے اس کے بعد اگر اس کے خلاف ججمنٹ ڈیٹر جو ہے اس کے خلاف اگر سیکشن ففٹی ون کے تحت کروائی چل رہی ہے تو اس کی انکواری جائے وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد عدالت اس کو ججمنٹ ڈیٹر کو کہتی ہے کہ بھئی آپ کی اگنز اتنی پیمنٹ باقی ہے یا آپ نے ادا کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار کروگے اگر وہ عدالت کو وہ حکم کے مطابق وہ پیسے دے دیتا ہے اگر وہ نہیں دیتا تو عدالت یہاں ناکام رہتا ہے تو عدالت پھر اس کو سننے کے بعد مناسب حکم صادر کر سکتی ہے یعنی کہ وہ مسال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ہمیں کسٹوں میں دوں گا یا میں توڑے دیتا ہوں یا میں آج اتنی دوں گا یا اس کے بعد اتنی دوں گا اس کے بعد پھر اگر وہ یہ بات کرتا ہے تو عدالت مناسب حکم صادر کرے گی اگر وہ کوئی اس کے اوپر کوئی ابجیکشن لاتا ہے تو عدالت اس کے مطابق کام کرے گی اگر وہ ابجیکشن نہیں لاتا اگر وہ عدالت میں اگر صاف انکار کر دیتا ہے یا اس کے پاس نہیں ہوتی تو پھر عدالت اس کو جیل بھیج سکتی ہے اور اس کے بعد جب تک انکواری یا اس کے علاوہ دوسری بات یا جب تک وہ انکواری کہتا ہے جی کہ میری جو زمین ہے اس کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا عذر پیش کرتا ہے کہ جس سے وہ ایگیکشن ہے بجائے حل ہونے کے مزید اجل الچتی جائے تو پھر عدالت اس کے وہ مدیون کو جیل میں رکھ دیتی ہے اور اگر اس کو جیل میں نہ رکھے تو اس سے مچلکہ لے کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رولٹ فارٹی ون رولٹ اکتالیس اس میں کیا کہا گیا ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایگزامینیشن ایگزمینڈ ڈیٹر ایس ٹو ہیز پروپرٹی اور اس میں ایک پروسیجر بتایا گیا ہے کہ جب کسی کی جائدات کو کرنے کا ہو یا کسی کی پروپرٹی کو اٹیج کرنا ہو تو پھر اگر وہ وہ جو ڈگری ہولڈر ہے وہ عدالت سے اگر رجوع کرتا ہے اور عدالت میں آ کر یہ کہتا ہے کہ جی 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 جیجمنڈ ڈیٹر ہے یا کارپریشن یا اس کا کوئی افسر یا یہ جو اپنا مدیون یا اس کا کوئی دیگر جو اس کا ڈیپینڈنٹ ہے یا اس کا جو مختیار ہے ان کو وہ عدالت کے اندر طلب کیا جا کر ان سے پوچھ پڑتال کی جائے کہ وہ رقم کی ادائیگی کو کس طرح ادا کریں گے اور اگر کارپریشن ہے اس میں جو ان کا جو پرنسپل افسر ہوتا ہے یا جو ان کا ریسپانسپل بندہ ہوتا ہے اس کو بلائے جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ ادائیگی جو ہے وہ کس طرح کرو گے یا اپنے حساب کی جو کتابیں ہیں ان کو پیش کرو تو فارٹی ون کے تحت بتاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی فلان فلان جائے دات ہے مدیون کی فلان بھی جائے دات ہے فلان جائے دات بھی ہے فلان بھی جائے دات ہیں اور اس کے وہ عدالت کے اندر آکے ڈاکومنٹس بھی پیش کر دیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ عدالت یہ مدیون کو یا کسی کارپوریشن کو یا کارپوریشن کے کسی مجووزہ افسر کو یا افسر مجاز کو یا کوئی اور مدیون ہے یا اس کو کوئی ریلٹیو ہے یا جو مختیار ان کو طلب عدالت کیا جائے اور ان سے کنفرم کیا جائے کہ تم رقم کی داگی کیسے کرو گے اگر وہ کہیں جی کہ ہم ایسے کریں گے اور وہ اگر وہ اپنا کوئی پروف پیش کرتی ہیں تو عدالت ان کو دیکھ سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فارٹی ٹو فارٹی ٹو کہتا ہے اٹیشمنٹ ان کیس آف ڈگری فر رینٹ اور مینز پروفٹ اور ادر میٹر اور اس کے بعد اماؤنٹ آف ویچ تو بی سبسیکوینٹ لی ڈیٹرمن اب عدالت کے اندر جب کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا کہ عدالت کے اندر ایسیکیوٹنگ کورٹ کے اندر ڈگری آئی اپنا رینٹ کی میز پروفٹ کی یا کوئی اور اس طرح کے رقم میں تو وہ عدالت نے ایگزٹین کر کے وہ حوالہ ڈگری دار کرنی ہے تو جب ڈگری دار جو ہے عدالت کے اندر یہ نوٹس کے اندر یہ بات لے کر آ جائے کہ یہ جو جو جیجمنٹ ڈیٹر ہے یہ ملک سفران ہونا چاہتا ہے یا عدالت کی جورس ڈیکشن سے اپنی جو اپنا وہ جو پروپرٹی ہے اس کی موویبل ہے اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہے اس کو جیسے یہ آڈر اٹھتی رول فائیب کی تیت اگر وہ اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ایسا طریقہ احتیار کرنا چاہتا ہے جس سے ڈگری کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ناممکن ہو جائے تو عدالت سب سے پہلے اس کی وہ جو پروپرٹی ہوتی ہے اس کو اٹیش کر دیتی ہے اور اس کے بعد جو یہ رینٹ کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کو کیا جاتا ہے اپنا جمع تفریق کی جاتی ہے اگر بیلز پرافیٹ ہے یا اس کے لئے کوئی دوسرا کوئی انہوں نے اس میں وہ کرنا ہے اپنا کوئی دیگر رقم ہے اس کا وہ انہوں نے سیٹلمنٹ کرنی ہے تو عدالت اس میں پہلے اس کی پروپرٹی کو اٹیش کرے گی اس کے بعد وہ ڈگری کو جو رقم ہے اس کو سیٹل کرے گی اور اس کو بیس اسی طرح کر دیا جائے گا جیسے آرڈر اٹھتی رول پانچ کی تحت ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فارٹی تری رول فارٹی تری کہتا ہے کہ اٹیشمنٹ آف موویل پروپرٹی ادر دن اگر کلچر پروڈوس ان پوزیشن آف ججمنٹ ڈیٹر اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ جو مدیون ہوتا ہے اس کی موویل پروپرٹی کو کر سکتی ہے اس کو اگر کلچر پروڈوس کو چھوڑ کر یعنی جو فصلیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر اس کے پاس جو باقی جو چتنی میں چیزیں ہیں جو اس کے قبضے میں ہیں ان سب کو عدالت جو ہے وہ کر سکتی ہے اس کو اٹیش کر سکتی ہے اور جب فارٹی تری کے تحت عدالت کیا کام کر سکتی ہے ایک سب سے پہلے جو اس کی وہ رقم ہے چاہے وہ زیورات ہیں چاہے وہ گاڑی ہے وہ اس میں اس کو سب سے پہلے قبضہ خود کے اندر لے گی عدالت یا عدالت کا کوئی افسر ہے جو ہے اپنے یا عدالت کسی ایسی افسر کو مقرر کرے گی کہ وہ جا کر ان چیزوں کو جو رقم ہیں زیورات ہیں یا جو کوئی گاڑی ہے اس کو اپنے قبضے میں لے گا اور یا وہ جو افسر بھیجی گی کہ وہ اپنی کسی معصیت کو بھیج سکتا ہے وہ جا کر ان چیزوں کو قبضے خود میں لے گا اور ان کی لسٹ بنائے گا اور اپنی تحویل کے اندر رکھے گا اور اس کی کسٹڈی یا تحویل ایسی ہی ہوگی جیسا کوئی بندہ اپنی چیز کسی کی حفاظت کرتا ہے اگر وہ خراب ہونے والی چیزیں یا وہ with the time of lapse of time or disposal یا خراب ہونے والی یا perish اس کو as soon as اس کو فروز کر دیا جائے گا اور رقم یو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروا دی جائے گی اگر وہ رقم کی ڈگری ہے اور اس میں موول پراپرٹی کو اگر اٹیج کرنا مقصود ہو اس کے بعد آ جاتا ہے رول 44 اس میں کہا گیا ہے اٹیجمنٹ اف اگریکلچر produce اس میں جو یہ فصلیں ہیں ان کو اٹیج کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کو اختیار آیا ہے کہ رقم کے بدلے مدیون کی جو کھڑی فصل ہے یا وہ جو ہے وہ کٹ کر تیار ہو چکی ہے یا اس کی جو جو بھی طریقہ ہے یا گندم ہے یا مکہی ہے اس کی کروکی کا حکم صادر کر سکتی ہے اور اس پر قبضہ حاصل کر کے ایک نوٹس کسی نمائیہ جگہ پر اس علاقے میں چسپان کر دیا جائے گا اور فصل یا پیداوار کو بات کروکی جلد ازاد فروغ کر کے رقم جو ہے وہ حوالہ ڈگری کی جائے گی اور اس میں جو ہے ان چار کام جو ہے وہ عدالت کو کرنا پڑے گے کہ فصل کی جو بھی حالت ہو یعنی وہ کھڑی فصل ہو کٹی ہوئی فصل ہو تیار فصل ہو جمع فصل ہو یا تھریشر کے لیے تیار ہو وہ کسی بھی اس کی کوئی قسم بھی ہو تو وہ اس کو عدالت جو ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے یعنی اس میں وہ جو پیدا ہو رہے یہ چھوٹی چھوٹی فصل ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہے یہ کھڑی فصل ہے اب گندم کی تیار فصل جب پک کر تیار ہو جاتی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد یہ نوٹس اب اٹیکمنٹ جو ہے یہ عدالت جو ہے یہ عدالت کو کونہ مائندہ ایک تو وہ جیجمنٹ ٹیٹر جو ہوگا مدیون ہوگا اس کے گھر کے صدر دروازے کے اوپر اس کو نوٹس کو لگا دیا جائے گا کہ یہ جو فصل کھڑی فصل ہے یا کٹی فصل ہے یا تیار فصل ہے یا تریشر کے لیے فصل ہے یا جمع فصل ہے یہ اٹیچ ہو چکی ہے لہٰذا اس کے اندر کوئی بھی دیگر شخص مداخلت نہ کرے اور اس کے بعد تیسری چیزی ہے کہ نوٹس چسپانگی کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ فصل عدالت کی قبضہ کے اندر ہے اگر جب وہ نوٹس لگیا کسی بھی جگہ پر تو اس کے یہی مطلب سمجھ لیا جائے گا کہ وہ فصل جو ہے وہ عدالت کے پوزیشن کے اندر ہے تو عدالت اس کو بیچ کر رقم جو ہے وہ اوالہ ڈگری دار کر دے گی اوالہ ڈگری دار کرے گی اور جو باقی رقم بچے گی وہ مدیون کو واپس کر دیا گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول فارٹی فائیو رول فارٹی فائیو کہتا ہے جی کہ پروویین ایس ٹو اگریکلچر پروڈیوس انڈر اٹیچمنٹ اب یہ انہوں نے اب انہوں نے جو پروویین ہیں اب انہوں نے جو دیگر اس کے اندر جو ممکنہ جو صورتیال پیش آ سکتی ہے جب انہوں نے اٹیچ کیا کھڑی فصل کو یا کٹی فصل کو یا اگریکلچر پروڈیوس کو تو اس کے اندر جو ممکنہ وہ آ سکتی ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ رول سی پی سی بنانے والے نے رول فارٹی فائیو دی ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے بات کیا یہاں جہاں عدالت کسی ذری فصل کی یا کرکی کا تو اس کی انتظامات جو ہیں وہ بابت دیکھ بال کے یا وغیرہ بھی عدالت کے رسپانسیبیلٹی ہے اور وہ ہر وہ درخواست برائی کرو کی کھڑی فصل میں تاریخ بابت پکنے فصل اور جمع فصل جو ہے وہ پوچھ سکتی ہے یا بتانا پڑے گی ہم مثال کے طور پر کسی ڈگری اولڈر نے عدالت کے اندر درخواست دی کہ اس مدیون کی کھڑی فصل بھی ہے یا ایگری کلچر پیڈوس ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر درخواست دے گا کہ اس کو کروک کیا جائے اگر عدالت کروک کرتی ہے تو پھر اس کی دیکھ بال کے انتظام بھی عدالت خود کرتی ہے تو اس میں صرف یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ فصل جو ہے اتنے عرصے تک پاک کر تیار ہو جائے گی تو جتنے عرصہ اس میں پاک کر لگتا ہے تو عدالت اس عرصے تک وہ کاروائی جو ہے ایگزیکویشن کے اس کو اتنے عرصہ میں ڈال سکتی ہے اور اس میں پوچھ سکتی ہے یہ کب فصل تیار ہوگی یہ سوات جو ہیں یہ عدالت کے اندر بتانا پڑیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت مدیون کو ہی حکم سادر کر سکتی ہے یا ججمن ڈاٹر کو حکم سادر کر سکتی ہے کہ وہ استادہ فصل ارازی فلان جو ہے کروک کو چکی ہے اس کی دیکھ بالت تم نے ایسے ہی کرنی ہے جیسے کہ تم عام حالات کے اندر کرتے ہو یا اس کا تمام انتظام پکنے کی تیاری کٹنے اور جمع کرنے وغیرہ کا ذمہ تمہارے ذمہ ہے تم نے اٹھانا ہے اگر مدیون یہ ہے وہ حکم عدالت بجال آنے کے اندر وہ ناکام رہتا ہے یا نفرمانی کر جاتا ہے یا جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دیتا ہے یا اس میں کوئی دیگر کوئی ایسی کروائی کرتا ہے جو فصل کو نقصان کا باعث ہو تو عدالت جو ہے وہ دیگری دار کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ اب یہ انتظام تم نے خود کرنا ہے اور یا اپنا کوئی بندہ اس کے اوپر مقرر کرنا ہے تو پھر وہ جو دیگری دار ہوتا ہے یا تو خود خود اس کا انتظام کرتا ہے یا پھر وہ اپنا کوئی بندہ مقرر کر دیتا ہے اور جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو بازار کے اندر فروف کر کے وہ جو ہے اپنا دیگری اولڈر جو ہے وہ اپنے رقم بھی اس سے وہ لے سکتا ہے اور دوسرا اس میں یہ کرے گا کہ اس کے دیکھ بال جو ہے انتظام کے اندر یا اس کی تریشنگ کے اندر یا جو بھی اس کے اوپر اخرجات آئے وہ بھی اسی انہی پیسوں سے وہ لے گا اور باقی رقم جو ہے وہ مدیون کو واپس کر دی ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ عدالت کے اندر کوئی بندہ یا کوئی مدیون آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کھڑی فصل ہے یا استادہ فصل ہے یا تیار فصل ہے یا جمع فصل ہے یا کٹی فصل ہے اس وجہ سے یہ کہے کہ یہ میں نے زمین کی خدمت کی ہے اور یہ اس کا محافظہ ملے اور یہ صرف یہ کہہ دینے کی بنا پر یا اس نے محنت کی ہے یا اس کے حق ہے تو یہ کہہ دینے سے وہ وہ کروکی سے بچ نہیں سکتا اس کی فصل جو اٹیجمنٹ سے بچ نہیں سکتی اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فارٹی سیکس رول فارٹی سیکس کہتا ہے اٹیجمنٹ آف ڈیٹ شیئر اینڈ اڈر پروپرٹی نہٹ ان پوزیشن آف ڈیجمنٹ ڈیٹر اس میں انہوں نے ایک اور صورت کی وہ نشان دی گئی ہے کہ کہ جب مدیون جو ہے اس نے اس کا کسی نے کرزہ دینا ہو یا اس کے پاس کوئی شیئر ہو جو ہے وہ اٹیج کر سکتی ہے عدالت کے نوٹس میں جب یہ بات آئے کہ کسی ججمنٹ کوئی ڈیگری اولڈر عدالت کے نوٹس میں یہ بات لے کر آئے کہ جناب اس یہ جو مدیون ہے اس کے پاس اس کا بہت سے لوگوں نے کرزہ دینا ہے اس کا بہت سے لوگوں نے کرزہ دینا ہے یا اس کے بہت سے شیئر ہے یا اس کی موبل پروپرٹی دیگر بھی ہے یا اس یا اس کا کوئی قرائے شرائے بھی آتا ہے اس کی بیلڈنگ کا تو عدالت جو ہے اگر وہ جب سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے دیگری اولڈر کی اس بات کے اوپر اور جب ضرورت پڑے اس کو کرک کرنے کی تو پھر عدالت جو ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے اس کو نوٹس بھیجیتی ہے کہ بھائی آپ یہ یہ جو کرزہ آپ نے یہ اس بندے کو دینا ہے یہ آپ نے آپ اس کے بعد اس کو نہیں دینا آپ نے عدالت کے اندر آکر جمع کروانا ہے یا پھر یہ جو شیئرز ہیں وہ عدالت اس کا جو سکورٹی ایکس چینج ہوتی ہے یا جو بھی جس بھی عدالت نے یہ وہ جاری کیا ہوتا ہے اپنا شیئر تو وہ عدالت کہہ سکتی ہے کہ اب اس کا جو شیئر ہے اس کو نہیں دینا بلکہ آپ نے عدالت کے اندر آکر دینا ہے یا دیگر جو موبل پروپرٹی ہوتی ہے اس میں عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ نے یہ جو یہ پروپرٹی ہے آپ نے مدیون کو نہیں دینی بلکہ عدالت کے اندر آکر دینی ہے تو عدالت جو ہے پھر اگر وہ لوگ کمپلائی کرتے ہیں تو عدالت پھر وہ ان لوگوں سے وہ مکروز سے رقم لے کر یا شیئر اولڈر سے شیئر لے کر یا پھر وہ دیگر موبل پروپرٹی اگر کسی کے پاس ہے یا جو رینٹ ہے وہ لے کر اس جو جو ڈگری اولڈر ہے اس میں یہ جو یہ اس میں پھر ایک کام عدالت میں مزید کرنا ہے کہ یعنی کہ جب وہ مکروز کو نوٹس دے گی یا شیئر اولڈر کو جو کمپنی ہے جو اس کا افسر مجال اس کو نوٹس دے گی یا کسی پروپرٹی ادھر والے کو نوٹس دے گی اپنا اس سے وہ نوٹس دے گی تو ایک نوٹس مدیون کو بھی دیے گی اس کو بھی سرو کرے گی اور ایک نوٹس اس کے گھر کے صدر دروازے کی اوپر لگا دیا جائے گا تاکہ وہ کل وہ مکروز کی جا کے گلے سے نہ پکڑ سکے کہ تم نے پیسے عدالت میں کیوں جمع کروائے مجھے کیوں نہیں دیے اور وہ عدالت جا کے اس کو مکروز کو کیا بھی سکتی ہے کہ اگر یہ بندہ اگر یہ جنجمنٹ ڈیکٹر اگر آپ سے اس طرح کے کوئی بندماشی کرے تو پھر آپ کے آپ نے ہم کو بتانا ہے پھر وہ اس کا بندباس کریں گے لہذا وہ جو ہوتا ہے اپنا جائجمنٹ ڈیکٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا کسی مکروز کے خلاف یا کسی جس کمپنی کے اس نے ایسس خرید سکے ہیں خریدی ہوئے ہیں یا کسی اور ایم او پراپرٹی کے اندر کوئی حصہ ہے تو اس وہ جس کے ساتھ اس نے معاملہ کیا ہوا ہے ان کو یہ پوچھ نہیں سکتا تو عدالت ان کو پہلے کانفیڈنس میں لیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو آ جاتا ہے رول یہ فارٹی سیون فارٹی سیون میں ہیں کہ اٹیشمنٹ آف شیئر انموویبل اب یہ جہاں عدالت کے نوٹس کے اندر آ جائے کہ مدیون جو ہے وہ کسی منقولہ جائدات میں کوئی حصہ وغیرہ رکھتا ہے یا اس میں خاتدار ہے یا ان میں کوئی خاتا مشترک ہے یا اس کو اس حصے کے اندر سے معقول منافع مل رہے ہیں تو عدالت جو ہے پھر اس اس حصے کو کرک کر سکتی ہے اور مدیون کو نوٹس کانونی دے کر اور جب اس کو نوٹس کانونی دیتی ہے تو اس کے اندر پھر اس کو لکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ جو منافع مل رہا ہے یہ آپ عدالت کے اندر جمع کرو تو وہ اگر وہ کروا دے اگر وہ نہیں کروا دے تو پھر عدالت اس کا کوئی پھر مناسب پراپر طریقہ دیکھتی ہے اگر خاتے تک شریک ہے کسی خاتے کے اندر کہہ سکتی ہے کہ اس کا جو حصہ بنتا ہے آپ اس کو عدالت کے اندر جمع کروا ہوگی اگر کسی زمین کے اندر اس کا کوئی حصہ ہے اور اس کا وہ انکماریت اس کا جو دیگر مالک ہوتا ہے جو پھر اسیدار ہوتا ہے اس کو عدالت جو ہے اس کے حصے کو ٹیٹھ کر دیتی ہے اس سے کہہ سکتی ہے کہ اس کا حصہ جو بنتا ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروایا جائے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا اور آپ کو پسند آیا ہے تو کارنی آپ اس کو اپنا دوستوں کی اتشار شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی جو نہ کہنی چاہیے تھی وہ نہ وہ کہہ دی اس لابت آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی نئی ویڈیو کہنے تاں گا آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم